جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ملک کے معروف شائر اور مشہیر پاکستان حفیظ جلندری کا یوم ولادت منعا جا رہا ہے اس حوالے سے مختلف تقریبات جاری ہیں میں اس وقت مجود ہوں نظریہ پاکستان ورکرس ٹرسٹ میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ مجود ہیں اس ٹرسٹ کے سیکرٹری شاہد رشید شاہد صاحب آج جو حفیظ جلندری صاحب کے حوالے سے آپ تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں وہ کیا کیا تقریبات ہیں مجھے پتہ لگا کہ آپ ابھی صبح ان کے مزار سے بھی ہو کے آئے ہیں یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ شائر پاکستان اور شائر اسلام ابو الاسر حفیظ جلندری کا آج ایک سو اٹھاروہ یوم ولادت منعا جا رہا ہے صبح نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکرس ٹرسٹ کے عوضہ داروں نے جس میں قومی طرح نہ فانڈیشن کے عوضہ دار بھی شامل تھے مرہوم کے مزار پر حاضری دیا ہے پولوں کی چادریں چڑھائی ہیں اور فاتح خوانے کی ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تاریخی منٹو پارک جس کو اقبال پارک کا نام دیا گیا جہاں تیئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرار دادے لاور منظور ہوئی اور وہاں منارے پاکستان بنایا گیا ہے اس کو اب گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے اسی پارک میں ابو الاسر حفیظ جلندری مرہوم کا مزار واقع ہے ان کو یہ اب جب یہ اکی دسمبر انیس سو بیاسی کو ان کا انتقال ہوا تو امانتاں مادل ٹاؤن میں دفن کیا گیا پھر نائنٹی ون میں غلام ایدروائی شہید جو وزیر اللہ تھے پنجاب کے انہوں نے مجید نظامی صاحب کی کہنے پر ان کی کافشوں سے ان کے لئے یہاں مزار بنوایا اور ان کو یہاں ان کا منتقل کیا اور وہاں یہ روزانہ سینکڑو طالب علم اور عوام آ کر انہیں خراج اقید پیش کرتے ہیں اس ایوان میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک تقریب منقض ہوگی طالب علموں کا جس میں زیادہ تر شرکت ہے اور قومی ترانہ فاؤنڈیشن کے چیرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر عزیز آشمی صاحب بطور خاص اسلامباد سے آ رہے ہیں ہمارے بہت سارے کارکنان تحریک پاکستان اس میں خطاب کریں گے کیک کٹا جائے گا اور اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے ممتاز نادخواں جناب حافظ کاری مرہوب محمد حمدانی صاحب حفیظ جلندری صاحب کا کلام پیش کریں گے آج وہ ہمیں سنائیں گے تو یہ حفیظ جلندری صاحب کو خراج اقید پیش کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کا قومی ترانہ نے لکھا ہے انہیں ازاد کشمیر کا قومی ترانہ لکھا ہے انہیں نہ صرف پاکستان کی خدمت کی ہے انہیں اسلام کی خدمت کی ہے شاہ نامہ اسلام لکھے اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک رہے گا اور قیامت تک یہ قومی ترانہ جائے یہ ہمارے اندر ولولے اجاگر کرتا رہے گا ایک نئی تازگی پیدا کرتا رہے گا کیونکہ حفیظ جلندری صاحب نے خود کہا کئی بار کہ وہ چار ماہ کمرے میں بند رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ترانہ لکھایا ہے یہ ترانہ ہمارے ماضی کی قاسی کرتا ہے ہمارے حال کا مظر ہے ہمارے مستقبل کی نوید اور عظم کا اظہار ہے اس میں اور ہماری نئی نسلوں نے انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے قوت اے قوت اے عوام بنانا ہے اس کو اور خود انہوں نے نئی نسلوں نے رہبر ترقی و کمال بننا ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ سائے ہے خدای زلجلال ہوگا شاہی رشید صاحب کا کہنا ہے کہ قومی ترانے کے جو الفاظ ہیں قوت اے قوت اے عوام اس کو لے کے نئی نسل نے آگے چلنا ہے کیمران محمد نمان کے ساتھ مدسر قدیر لہوڈ 24 نیوز لاہور